آج میں آپ کو ایک ایسا بیجنس ایڈیا بتانے والا ہوں جو کی بلکل نیا ہے ان بیجنس کو نورمل طریقے سے تو کئی لوگ کرتے ہیں مگر آج میں آپ کو ان بیجنس کو جیادہ پروفٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کو تھوڑا الگ طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے ان پر بات کرنے والا ہوں جن پر یوٹیوب میں آج تک کسی میں بات نہیں کی ہے ایڈیا بلکل نیا ہے ان کے لیے نہ تو آپ کو کوئی دکان کے ضرورت ہے نہ آپ کو کوئی گڑاؤن کے ضرورت ہے اور یہ بیجنس پوری سال بھائی چلتا ہے اگر ان ایڈیا کو آپ اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہو تو ویڈیو کو کمپلیٹ پوری دیکھنا اگر پوری دیکھو گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا ورنہ کچھ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو پرنام میرے پیارے پرسیدواسی میرا نام ہے پرخا اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے سب سے بھروسیمند یوٹیوب چینل پیور بیجنس تو چلیے پھٹا پھٹ یہ بیجنس بھی سیکھ لیتے ہیں جب بھی ہم ایک نیا بیجنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو کیسے بیچیں یعنی کی بیچنے کا طریقہ کیا ہے کس ٹائپ سے والسین میں ایٹرین مال بیچا جاتا ہے تو ان پر بھائی میں نے دو ویڈیو بنائی ہیں دونوں کے لنک آپ کو اوپر آئے بٹن میں بھی ملے گی نیچے ڈسکرپس میں ملے گی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور ہاں اگر آپ مجھ سے ڈائریک پھون پر بات کرنا چاہتے ہو تو بھائی میں نے کول می فور ایپ کی میری آئیڈی ڈسکرپس میں دے دی ہیں آپ کو اپنے ممال میں پلے سٹور سے کول می فور ایپ ڈاؤنڈڈ کرنی پڑے گی سیدھا ڈائریک کول می فور ایپ کے تھروں مجھ سے بات کر سکتے ہو ان بیجنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپرینس نہیں ہے تو چلے گا آج میں آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ کئی پر بھی دو مینے تین مینے ایکسپرینس لو بھینا ایکسپرینس ان بیجنس کو آسان اسے سٹارٹ کر سکتے ہو یہاں ویسے ایکسپرینس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ آپ کو ایک ہائیوے ٹچ خالی پلوٹ بھارے پر رکھنا ہوگا بس خالی پلوٹ کی ضرورت ہیں باقی اور چھوٹی سی انگر یہاں ایک اورڑی ہوگی تو چلے گا نہیں ہوگی تو بھی چلے گا باقی خالی پلوٹ آپ کو چاہیے ان بیجنس کو اب سٹی کے اندر نہیں کر سکتے آپ کو ہائیوے پر ہی کرنا ہوگا اب خالی پلوٹ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہاں پر آپ کو ریت جو ہیں وہ مانگوانی ہے ریت یعنی کی سینڈ جس کو بالو بولتے ہیں بالو آپ کو مانگوانی ہے ویسے اگر آپ بولو گے کہ بالو کا بیجنس تو کئی لوگ کرتے ہیں بھائی کرتے ہیں کئی لوگ مگر میں جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں اس طرف سے لوگ نہیں کرتے ہیں اگر اس طرف سے آپ کروگے تو ہی زیادہ پروپیڈ ملے گا تو ویڈیو میں کنٹینیو بنے رہو دیکھیں آپ کو بالو مانگوانی ہے پہلے ایک ٹرک بالو آپ کو مانگوانی ہے وہ پچیس ٹن یا تیس ٹن کے آس پاس جو آپ کو ملے گی ایک آئیوہب ان کو بول سکتے ایک ٹرک بولو وہ آپ کو مانگوانی ہے جس ٹیپ کے آپ کے یہاں مارکٹ میں چلتی ہیں اس ٹیپ کے اور اپنے آس پاس میں جہاں بھی جو ندی ہیں وہ ندیک ہیں اور جہاں سے بالو نکلتی ہیں آپ کو وہاں سے ایک ٹرک مانگوانی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی کیا ہوتا ہے کہ شہروں میں جو ہیں یا سی ٹی میں گاؤں میں کہیں پر بھی ابھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ماننے جی اپنے بالو مانگوانی اور جب ان کو مکان کے لیے چنائی کرتے ہیں دیوال چنائی کرتے ہیں یا پلاسٹر کرتے ہیں تو جو بالو ہیں ان کو ڈائریک یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بڑے بڑے کنکر بھی آتے ہیں کچھ اور کچھرہ بھی آتا ہے مٹی وغیر بھی آتے ہیں کبھی کبھی تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے ان کو چھلنی سے چھالنا پڑتا ہے اور چھلنی سے چھالنے کے بعد جو ہیں وہ آپ ان کو پلاسٹر میں یوز کر سکتے ہیں باقی جیدہ چنائی کرنے میں بھی چھلنی سے چھالنا ہی پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سوسائٹی ہے وہاں پر کام چل رہا ہے اور اس ٹیپ سے اگر چھلنی پر کام چھالتے ہیں جگہ کم ہوتی ہے تو ڈشٹ وغیرہ اُڑتی ہے آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور کئی بار تو لوگ یہ کر بھی نہیں سکتے ان کو زیادہ پرولیم ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس ٹیپ کی ایک چھلنی وہ آپ کو اپنے پروٹ میں لگوا دینی ہے چھوٹے سی چھلنی آپ کو لانی ہے دو مددور ان پر کام کرے گے اور مددور کے دوارہ چھلنی سے آپ کے پاس جتنی بھی ریت پڑی ہے پوری کی پوری جو ریت ہیں ان کو چھلنی سے چھال لینا ہے اور چھلنی سے چھال لینا کے بعد ان کو پچاس کیجی کے کٹوں میں بھرنا ہے یعنی کہ کٹے کیسے کٹے دے ہو ان کے لیے آپ کو پانچ روپہ دس روپہ خرچ کرنے کے ضرورت نہیں ہے سیمنٹ کے جو کٹے کھالی ہوتے ہیں وہ آپ کو مارکر میں ایک روپے میں دو روپے میں آسانی سے مل جائے گے تو اس ٹیپ کے آپ کو کٹے منگوانے ہیں جو چھالی ہوئی ریت ہیں ان کو آپ کو کٹوں میں بھر دینا ہے اور ان کو سیلے کر دینا ہے اب ان کا جو ویٹ ہے وہ آپ کو پچاس پچاس کیلو رکھنا ہے ویسے آپ کو کٹا میں پیک کر کے اپنے ہوں ان کو سٹوک کر دینا ہے تو دیکھیں مانے جی کوئی گاڑی لے کے آیا ان کو تھوڑی سی ریت چاہیے تو وہ اپنے گاڑی میں کیسے رکھے گیا اگر اس ٹیپ سے کٹے ہیں تو وہ پانچ کٹے دس کٹے اپنے گاڑی میں بھر سکتا ہے جو بڑے بڑے بیلڈر ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو پھر ریت کو کہاں چھلنے کے لیے جائے تو وہ بھی اس ٹائم سے ریڈی میٹ جو ریت ہیں وہ بلکل تیار ہیں وہ لے جائے سکتے ہیں تو اس ٹائم سے جو ہیں وہ آپ کو اپنا بیجنس کرنا ہے باقی آپ ویڈیو بھائی دیکھ رہے ہو اس ٹائم کی جو ریت ہیں وہ ہر جگہ پڑی ہوتی ہیں اور ٹولیوں میں جو ہیں وہ بکتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹولی ریت بیچوگے تو وہاں آپ کو پان سو روپے چھ سو روپے کا سپاس پروپٹ ملتا ہے ویسے ان کے ساتھ میں جو آپ گریٹ بھی رکھ سکتے ہو اس ٹائم سے گریٹ بھی بھی بکتی ہیں مارکٹ میں بہت گریٹ اور ریت دونوں کو جو آپ کو ساتھ میں رکھ کے ان بیجنس کو سٹارٹ کرنا ہے جب بھی آپ سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ کو سٹارٹنگ میں کیول ریت ہی بیچنی ہے کیونکہ آپ کے پاس انیشمنٹ بہت کم ہے تو گریٹ آپ کو نہیں مانگوانی ہے ویسے آپ کے آس پاس میں جو ندی ہیں جون سے ریت نکلتی ہیں بالو نکلتی ہیں وہ جتنا ندی ہوگا ان کا جو کرایا ہے ٹرک کا وہ اتنا کم ہوگا تو وہ جو ریت ہیں وہ بالو ہیں وہ آپ کو اتنی سستی ملے گی تو آپ پانچ چھے ہزار میں بھی ایک ٹرک مانگوا سکتے ہو تھوڑا دور ہیں تو دس بارہ ہزار روپے ہوتے ہیں ان سے بھی جیدہ دور ہیں تو ان سے کوش جیدہ بھی آتی ہیں اب دیکھیں پروفٹ کے بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے بتا کہ ایک ٹرولی اگر آپ بیچ ہوگے تو آپ کو پانچ چھے روپے پروفٹ ملے گا مگر بھائی اگر اس ٹیپس ان ریت کو اگر آپ ریڈی میں تیار کروگے تو آپ ان کو ایک روپے کلو بیچ سکتے ہو یعنی کہ پچاس کلو کا جو کٹا ہے آپ ان کو پچاس روپے میں بیچ سکتے ہو اب مان لیجی آپ نے پانچ چھے روپے پوری ٹرک مانگوا دی اور یہ پچاس سے تیس ٹرن کے ٹرک ہیں اب تیس ٹرن کے ٹرک میں سے آپ نے کلین کیا تو مان لیجی میں پانچ چھے روپے جو ہیں وہ نکل گیا کچھرا وغیر ہے مدوری وغیر ہے تو جو پچاس ٹرن جو ہیں وہ ریت آپ کے لیے بلکل ریڈی تیار ہوئی اگر ایک کلو کا ایک روپیہ ہم مان لے تو بھی آپ پچاس ٹرن میں پچیس ہزار روپیہ کما سکتے ہیں یعنی کہ پانچ ہزار کی ٹرک آپ پچیس ہزار میں سیل کر سکتے ہو دیکھو یہاں کوئی زیادہ جھنجٹ نہیں ہے اور یہ جو کام ہیں بلڈنگ کا یہ تو بھئی سالوں سال چلتا رہے گا اور یہ پوری سال چلتا ہے مطلب کہ یہاں کا آؤٹ اوب سیجن ایسا بھی نہیں ہے جب بھی ان کا سیجن آتا ہے یعنی کہ ریت بالو زیادہ ملتی ہے تب ہی آپ ان کو سٹوک بھی کر سکتے ہو ایک گاڑی نہیں آپ دس گاڑی بیس گاڑی بھی منگوا سکتے ہو اگر آپ کے پاس منشمنٹ زیادہ ہے تو آپ زیادہ ان کا سٹوک بھی کر سکتے ہو اور باقی کے دینوں میں جب بالو نکلنا بند ہو جائے گی تب ہی جو ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو آپ اس وقت بھی ان کو بیچ کر اچھے خاصے پیشے کما سکتے ہو اگر ویڈی پیٹ اس ٹیپ سے تیار کرونا چاہتے ہو تو اس ٹیپ سے بیچ سکتے ہو یا جس ٹیپ سے مارکٹ میں چل رہا ہے ابھی اس ٹیپ سے بھی اگر آپ بیچنا چاہتے ہو تو وہ بھی بیچ سکتے ہو اسٹارٹنگ میں آپ ٹرولیم بیچیں مارکٹ میں جو چل رہا ہے اس ٹیپ سے بیچیں اور دھیرے دھیرے آپ کے ہیں جو کسٹمر آتے ہیں آپ ان کو بتا سکتے ہو کہ ابھی آپ ان بانو کو لے جاؤ گے وہاں کے چھالو گے تو بہت آپ کو بھی سمیہ کا ویسٹ ہوگا اور ان سے کچرا نگلے گا ہمارے پاس ریڈیمٹ بلکل تیار ہیں آپ ان کو بھی لے جائے سکتے ہو تو یہ بھی دھیری دھیری مارکٹ میں بکنا شروع ہو جائے گی تھوڑا نیا ہے مگر آپ کو ان کا تھوڑی مارکٹنگ کرنی پڑے گی اگر تھوڑی سے مارکٹنگ کرو گے تو یہ بیجنس جو ہیں وہ آسانی سے چلے گا اور ان میں جو پیسہ جو ہیں وہ بہت پیسہ ہے بھائی آپ ان میں اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو آپ مینے کے ایک لاکھ دو لاکھ ان میں بڑے آسانی سے کما سکتے ہو تو دوستو کیسا لگا میرا آج کا یہ بیجنس ایڈیا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم پھر ملیں گے ایک اور نئے ایسا ہی اجبول ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت